لیکن سورب مالوی ہے مجھے یہ بتائیے پردان منطری کہہ رہے ہیں کہ جھوٹے وعدے کرنا آسان ہے لاغو کرنا سمبف یہ جھوٹے وعدے کرتی ہے کانگریس جنتہ کے سامنے بے نکاب ہو گئی ہے کسی چیز کی سمیقشہ کرنا پنر منلیانکن کرنا وہ وعدے سے مکر جانا کیسے ہوا وہ تو پردان منطری موڈی نے بھی دیش سے اپیل کی تھی کہ جو پریوار مارکٹ ریٹ پر افورڈ کر سکتے ہیں جیس سیلنڈر وہ سب سیڈی تیاغ دیں سندیب جی کانگریس جھوٹی گھوشڑاوں کی مسین ہے پوری طرح سے جیسے ہی چناؤں آتا ہے کانگریس گھوشڑا بیر بن جاتی ہے اور اس دیش کا دربھاگیا دیکھی 1971 میں گریبی ہٹاؤ کے نارے کو اس دیش نے دیکھا اور اور گرت میں ڈھکیل دیا ان لوگوں نے اس لیے جیسے جیسے چھتیس گھڑ کا کرناٹک کا تیلنگانہ کا ہیماشل کا آپ اُلے کیے سامنے پریڈام چھتیس گھڑ کے بیدان سبح چناؤں میں انہوں نے کرز مافیق بجلیب کے لیے کرز مافیقی بل کی بات کی تھی اور چھتیس گھڑ کے وارسک بجٹ کے برابر تھا انت میں کیا ہوا کانگریس راج اور گریبی کے طرف چلا گیا 55 لاکھ کروڑ سے گیندر سرکار پر کرز بڑھ کر 1500 لاکھ کروڑ سے اوپر ہو گیا اس کے بارے میں بھی کچھ بولیے گا یہ جانکاری کے ساتھ اس پر بھی بولیے گا میں اسے پر آ رہا ہوں تو سندیب جی اس دیش میں جب بھی کانگریس کی راجیوں میں سرکار آئی ہے وہاں دیش بیمارو پچھڑا اور گریبی کے طرف کرزدار ہوتا گیا ہے دیش کا یہ دربھا گیرا کیونکہ جو بھی نیتیاں بنی اچھا ابھی دیش گریب نہیں ہے پر 81 کروڑ 35 لاکھ لوگوں کو پانچ کلو آناج کی درکار ہے مطلب دیش گریب نہیں ہے پر 81 کروڑ 35 لاکھ کو پانچ کلو آناج چاہیے آج 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 سندیب جی آج ہم جلن کلیانکاری لوگ کلیانکاری یوجناؤں پانچ آپ دیکھئے کرناٹک میں پانچ گارنٹی کی بات کی ہے ایک کی سمیچھا کر کے آپس میں لڑ رہے ہیں اس کو بھی واپس کر رہے ہیں ان کو پتا ہی نہیں کہ گھوشرا کیا 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 گارنٹی کیا کیا اور جنتہ نے اسوکار کر دیا یہ حالات ہے یہ اسٹھتی ہے ایسے ہی اتر پردیش میں جب لیپ ٹاپ یوجنا لے کے آئے تھے اکھلے سے آج ہو تو وہ واپس ہو گیا تھا دیش میں الگ الگ حصوں میں الگ الگ ان کی کہانی ہے لیکن میں کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں کیندر سرکار نے لگاتار دس ورشوں سے ابھی تیسری بار کے موڈی سرکار میں آپ دیکھئے ہم نے 26 یوجنائیں لگ بک کیندر اور راجیوں کی ملا کے کل دیکھیں تو دیش میں اس سمیل لگ بک 1500-100 یوجنائیں چلتی ہیں راجیوں کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں ساری یوجنائیں جنتہ کے لیے ہیں اور گریب کی سیوہ کے لیے جنتہ کی آپ اتنی بلائی کر رہے ہیں میں یہاں پر سرکاریوہ سرکاریوہ دھتترے ہوس بولے اور ایک انہی کا آکڑا دے رہا ہوں ہاں چلی اچھا آپ پہلے آپ دے دیجئے آپ تیاری کر کیا ہے یا کچھ آکڑے لے کر آئے ہیں نہیں نہیں تیاری نہیں سندیب جی آپ کی بات کو رکھ رہا ہوں جو سچ ہے اس کو میں رکھ رہا ہوں اس کو میں رکھ رہا ہوں کہ موڈی سرکار کندر سرکار نے جن یوجنائوں کو لے کے لادلے لکشمی یوجنہ موڈل یوجنہ بن گئی دنجن یوجنہ موڈل یوجنہ بن گیا کسان نے دھی چودہ کروڑ سے آٹھ کروڑ پر آگئی چودہ کروڑ کسانوں کو دے رہے تھے اب گھٹ کر وہ آٹھ کروڑ کسان ہو گئے وہ راستے ڈھونڈ گئے کہ یہ غلط آدمیوں لے پاس جا رہا ہے اسے جٹل بنا دو پرکریہ کو اسی کے بل پر آج اسی کے آدھار پر آج ہم ارث دنیا کے وشو منچ پر آرثک شکتی میں سمار ہونے جا رہے ہیں میں نے تو پڑھا اب میرا آکڑا سن لیجئے اسی کے آدھار پر آپ اتنے مضبوط ہو گئے کسان سمرد ہو گئے انسسوں کا آکڑا ہے وہ تو کہہ رہے ہیں وشو مند کسانی سے کسان پرتی دن ستائیس روپے کم آتا ہے ستائیس روپے پرتی دن سے سمرد ہو جاتا ہے کسان یہ بتا رہے ہیں مجھے کسانوں کی آئے بھی دوگنی ہو گئی ہوگی وہ اکتیس دسمبر دوہزار بہیس تک ہو نہیں تھی آج ہمارے ہم آیات کر رہے ہیں چاروں طرف آج دیکھئے فصلوں کی فصل بیما یوجنا کا لاپ سیدھے کسانوں کو مل رہا ہے ان کے کھاتے میں اتنا مل رہا ہے کہ ستائیس روپے پرتی دن کم آ رہے ہیں آج بشو میں بڑھے آپ دیکھئے یہ تو یہ تو آکڑے سرکار کے آکڑے ہیں میرے آکڑے نہیں کسان کی پیداوار دھگونی ہو گئی ہے آئے دھگونی ہو گئی دیکھئے دیکھئے دس ہزار دو سو اٹھائیس روپے ہے اکیس ہزار ہونی تھی فصل دھگونی ہو گئی فصل دھگونی ہو گئی فصل دھگونی ہو گئی آمدنی آدھی رہ گئی سمردھی کسانوں کے کارن نہیں آمدنی پڑ رہی ہے اس کے حساب سے آمدنی پڑ رہی ہے دکتہ ترے اوزبولے بولے تھے میں نہیں بول رہا ہوں ایک منٹ سورہ دکتہ ترے اوزبولے بولے کہ 20 کروڑ لوگ وہ غریبی ریکھا سے نیچے چلے گئے ہیں اور 22 کروڑ لوگ 375 روپے پرتی دن نہیں کمارے ہیں آپ نے ایک بار نہیں کئی بار بولے وہ میرے آنکڑے نہیں ہیں تو میں کس کی بات مانوں میں تھوڑا کنفیوز ہو رہا ہوں نیشت نیشت طور پر نیشت طور پر ہی ہماری ذمہ داری ہے سرکار کی ذمہ داری ہے کہ سماج کے انتیم برگ تک ہر ویٹ کے سوکھ سمردھے کی چنتہ کرنا سرکار کی یہ سیدھا سیدھا کیس دیا جا رہا ہے کہ ووٹ دے دو پر آدمی کا بھلا نہیں ہو رہا ہے من ریگہ کا جو آونٹن تھا 96000 کروڑ تک جو چلا گیا تھا 20201 میں 11000 کروڑ کا ریوائز اسٹیمیٹ جو تھا اب وہ گھٹ کر 6000 کروڑ پر آ گیا ہے 100 دن کیا روزگار ملتا ہے جو من ریگہ میں وہ 40 دن کا ہی پیسہ مل پاتا ہے اتنا ہی آونٹن ہو رہا ہے دیکھئے تو یہ جو گارنٹی ہے یہ آدھی آدوری نہیں کیا پوری کی جارہی کہ یہ گارنٹی پوری ہے یہ گارنٹی پوری ہے ہر ویکتی کو کام اور کام کے برابر دام اس یوجنا کے آدھار پر جن کلیانکاری یوجناوں کے آدھار پر 100 دن کا کام مل رہا ہے من ریگہ میں 44 دن کا کام مل رہا ہے سندیب جی مجھ سے سوال ہاں ہاں میں جانکاری ساجہ کر رہا ہوں 44 دن کا کام مل پاتا ہے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے